اسلام آباد ہائی کورڈ بند کرنے کی کابی بانی پی ٹی آئی کے وقلہ کو فرام کر دی جسٹس میاں گولہ سنورنگزیب اور جسٹس بابر ستار نے بانی پی ٹی آئی کی دستاویزات فرامی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کا حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتنہ کر دیا یاد رہے کہ انیز اگس جو اسلام آباد ہائی کورڈ نے سابق وزیعظم عمران خان کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس بند کرنے کی قومی اتحساب بیرو نیب کے پرانے فیصلے کی ریکارڈ فرامی اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر شمات کرتے ہوئے ٹرائل کورڈ کو کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا یاد رہے کہ سول اگس کو سابق وزیعظم عمران خان نے سلام آباد ہائی کورڈ میں ایک سنوے ملین روپے کرپشن کیس میں ٹرائل روکنے کیلئے درخواست دائر کی تھی عمران خان کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قومی اتحساب بیرو نیب نے اپریل دوہزار بیس میں اپنے تین سو تیرالیس میں اگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں انیس کروڑ پاؤنڈز کرپشن ریفرنس کو بند کرنے کی سفارش کی تھی اور جرا کے دوران تفتیچی افسر نے اجلاس سے مدالک کچھ حقائق کو تسلیم بھی کیا